عظیم سے ہم کو معلومات فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہلِ بیتِ ادھار سے خلوص و محبت عطا فرمائی ان کے غلاموں میں بیٹھنے ان کے غلاموں میں رہنے کا شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس کروڑ ہا کروڑ ہا احسان پر ہم پوری زدگی کے اگر سجدے پر سر رکھ کر گزار دے تو کم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہلِ بیت کے غلاموں میں پہلا فرمایا ہے کیا لئے مصروب اور دوستو میں نے دعایٰ مبارکہ کی تلاوکشن حاصل کیا وَلَنَبْلُ وَنَّهُ بِشَيِّبْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِبْ مِنَ الْأَمْبَالِي وَالْأَنْسِسِ بَالْسَمْرَابِ وَمَسْشِرِ الصَّابِلِ اللہ تعالیٰ کو جزت اشار فرمایا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا ضرور تم کو آزمایا جائے گا بِشَيِّبْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے سے وَنَقْسِبْ مِنَ الْأَمْبَالِ اور تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے سے وَنَقْسِبْ مِنَ الْأَمْبَالِ وَالْأَنْسِسِ اور تمہاری جانوں کے نقصان کے ذریعے سے والسمرات اور تمہارے کھلوں کے حقصان کے ذریعے سے وَبَشِّرِ السَّوَابِلِينَ اور پھر خوش خبری ہے کل لوگوں کے لیے جو ان آزمائش کے موقع پر صبر کر کے گزر جاتے ہیں ان آزمائشوں کے وقتوں پر صبر کر کے گزر جاتے ہیں اگر آپ قرآن کی اس آیت مبارکہ کو اپنی ذاتی زندگی میں اگر آپ مشاہدہ کریں تو آپ پتا چلتا ہے کہ اس آزمائش والی منزل سے ہم کروڑوں 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 میر دور کڑے ہیں اگر کبھی اس معاملے میں آزمائش نہ ہوئی ہے کہ ہم اس کے لائق ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں کے خوف کے ذریعے سے آپ بتائیے ہمارے پاس کونسا خوف ہے ہمارے پاس کونہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا آپ کا اپنی لائف میں آپ کوئی ایسا تھی یاد نہیں ہوگا جس میں بلکل موت آپ کے سمنے کھڑی ہی تھی اور آپ خوف کے مارے بھائے وقت گزار رہے تھے ایسا وقت ہم نے بھائی نہیں آگا آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ بھوک آنس پر ایسی لگی ہوگی آپ کی اب تک کی اپنی لائف میں جس میں سے یہاں پر کوئی پچیس سال کوئی چالیس سال کوئی پچاس سال کوئی ستر سال گزار دیا اور بھوک نے اس کو اتنا ستایا اتنا ستایا کہ وہ اٹھالیس گھنٹے تک بھوگا رہا اور اس کے موں میں نہ پانی گیا ہو نہ کھانا گیا ہو نہ کھجور نصیب ہوا ہو نہ اس کو کوئی اور چیز نصیب ہوئی ہو ایسا وقت کسی پر نہیں گزار کیونکہ ہم اس لائف بھی نہیں ہیں کہ اللہ رکھول عزت بھی بیشت فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائے لے لیکن یہ آزمائش سب کے ساتھ نہیں ہوگی یہ آزمائش ان محبوبوں کے ساتھ ہوگی جو انہی شان کے پیکر پر پیدا ہوئے ہیں تو اللہ رکھول عزت نے جب یہ آیتِ مبارکہ تاجدارِ کائنات سنگلدہ ورمسلم پر قطارا کہ ہم تمہیں آزمائے لے یہ آیت اُدھری تو خدا کی خسم حضرتِ امامِ حسین کی روح نے آواز کیا مولا تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے اب آماندہ تک کیجئے کہ امامِ حسین کی آزمائش اور خدا کی خسم اہلِ بیت کی آزمائش مکمل طور پر ہو رہی ہے نبی بھی بھی شان کے مانک ہے حسین بھی شان کے مانک ہے نبی بھاگ علیہ السلام کو مکہ کی گنیوں میں اور مدینے کی وادیوں میں اس آزمائش سے گزرنا پڑا تو امامِ حسین کو مکہ کے راہ مدینے کے راستے میں اور تربالہ کے میداموں میں اس آزمائش سے گزرنا پڑا امامِ حسین علیہ السلام کو آپ دیکھئے کہ امامِ حسین کی آزمائش ہو رہی ہے اللہ رکھتی ست فرماتا ہے جب وہ خوف کے ذریعے سے آزمائیا جائے گا خدا کی قسم نو محرم الحرام کی راہ تھی حضرتِ سکیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نا کے کانوں میں رکھت پڑتی ہے کہ کوئی جو ہے لوہے کی چیز کو پتھروں پر کھس رہا ہے حضرتِ زینب خیرے کے سراب سے باہر چھاک کر دیکھتی ہے تو یزیدی لشکر نو محرم الحرام کو دربالہ کے میدان میں حسینی لشکر کو کھیل چکا ہے اور وہ ایک دو دیلوں میں ایک تیس ہزار یزیدی حضرتِ امامِ حسین کے اس پاک نفوسِ خدزیا کو کھیر لیے اور اس کے بعد وہ حضرتِ زینب دیکھی آوازیں کہتی ہے تو وہ پتھروں پر تلواروں کو تیس کر رہے ہیں خنجروں کو تیس کر رہے ہیں تیروں کو چھمکا رہے کیونکہ کل صبح ان کو استعمال کرنا ہے حضرتِ زینب کے جیسے یہ مندر رہا دوڑتی میں اپنے بھائی سرکار امامِ حسین کے خیمے میں تشریف راتی ہے اور راکر فرماتی ہے کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ظالم ہمارے خطل کے ارادے بھی نہ کیے بلکہ اس ساتھ نے ساتھ خنجر کی جیس کر رہے ہیں تیروں پھارے تلوار جیس کر رہے ہیں تو حضرتِ امامِ حسین سرماتے ہیں بہت ان کو اپنا کام کرنے دو ہم بھی ان کے کام کے ساتھ اپنے کام کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہم بھی تیار ہو کر رہے ہیں حضرتِ زینب نے کچھ آبائے بات چاہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں بہت زینب کچھ دیر کے لیے مجھے تین لگی تھی میں نے خواب میں دیکھا مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے تھے نالا جہاں تشریف لائے تھے اور فرماتے ہیں کہتا ہوتا ہے کل صبح اب تمہیں لینے کے لیے تشریف لائے تھے خوف کا یہ منظر میرے بھائی آپ غور کیجئے کہ آپ کے سامنے اگر ایک چار اتنی تلوار میں لے جا جائے تو حالت کبھی بھی جا جائے آدمی کا پشاپ نکل جاتا خوف سے زمین تھیری ہو جاتی اور اگر انہیں نہیں بھی مانا تو وہ تلواروں کی چمک دمکتے کے ہٹ اٹاک پہ کے لیے مڑ جاتا تلوار وہ چیز ہے خنجر وہ چیز ہے چار پولیس والے آگے گھر کے ساتھ کھٹکا مارے جو پورے لوگوں کا بی پی ٹو نوٹ ٹونٹی دو ہنڈرین ٹونٹی دو ہو جاتا خوف اس کو کہتے ہیں خوف یہ چیز ہے آپ جا رہے ہیں آپ کے پیچھے آپ کا جشمن آپ کو خطل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو آپ کی گاڑی کی اسپیڈ ایسو ساٹھتی ہو جاتا یہ خوف ہوتا ہے اور یہ پھر چار اتمی آ جائے چار پولیس والے آ جائے تو لوگ اپنا نقشہ بھول جاتے اسی وقت اس کو فول پکڑنے حیبت میں فول ملا جنے آتا یہ حالت ہو جاتی مگر امام حسین کو خطل کرنے کے لیے کوئی چار نہیں ہے چالیس نہیں ہے چار سو نہیں ہے ایک کیس ہزار کا نشکر امام حسین کے سامنے کھڑا ہے اور امام حسین حضرت زینب جب امام حسین کے خیدے میں تاثل ہوئی تو امام حسین کو زینب نے خیدے میں دیکھا تو کھمرہ کا ہوا نہیں دیکھا پریشانہ آتھ نہیں دیکھا رنجو عدد میں نہیں دیکھا مضیبت میں نہیں دیکھا ماتھا پیرتے نہیں دیکھا چھانتی چیرتے نہیں دیکھا مزلعہ خدا پر مزلعہ رسول پر امام حسین � their حسین فرما کر خوف تو ضرور ہے کیونکہ میں بھی رسال ہوں مولا میں بھی بشر ہوں خوف ضرور ہے مگر مولا اس خوف کی عالم میں تیرا حسین تیرا دامت چھوڑنے والا نہیں ہے تیرا حسین تیری بندگی چھوڑنے والا نہیں ہے مولا خوف ضرور رہے پتخازہ پشریت حسین کو خوف ہے لیکن مولا اس خوف میں حسین خدداروں کے سامنے چھکنے والا نہیں ہے باغیوں سے ہاتھ ملانے والا نہیں ہے مولا جانت جاتی ہے تو دیکھوں گا مگر سبر کا دامن چھوٹنے نہیں ہوں گا خرمان چاہیے امام حسین پر میرے پیارے مضرب اور دوستو خوف کہ اس حولنات منظر سے راتیں راتیں مصیبت میں گزر نہیں ہے مگر امام حسین سبر کا دامنے چھوڑ رہے ہیں اسی لئے رب قریب نے ارشاد فرمایا بلکہ میرا تو ایمان ہے رب نے جب حسین کو دیکھا تو یہ آیت بھیجا اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یزیدیوں کے پاس خنجر ہے یزیدیوں کے پاس لشکر ہے یزیدیوں کے پاس تیر ہے یزیدیوں کے پاس پالے ہے یزیدیوں کے پاس خوچ ہے یزیدیوں کے پاس ناپا ازائم ہے مگر حسین کے پاس حسین کا رفع ہے حسین کے پاس مدینے والا مصطفیٰ ہے اسی لئے تو خواب میں آ کر حضور فرمانے بیٹے کل دو پہر ہم تمہیں لے رہے ہیں قرآن کا یہ خوف کی انتہا کی خوف کی انتہا کی ایک کئیس ہزار نشکر کے رامہ ہیں تھوڑا ایمیشن کے لیے کیا منظر کھا ہوں بھر دوڑی در کے لیے زوچی ہے ایک کھیس ہزار نشکر تیرو پھا دے تلوان لے کر اور اور کرنے والی بات ہے جو دھیرے رہے کیونکہ گافر نہیں ہے وہ پہ یہودی نہیں ہے وہ پہ یہسائی نہیں ہے وہ ایسی سادین خوم ہے جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھے دے والی ہے نماز میں بیٹھ کریں کہ نانا کی اشہدو اندہ محمدن امتہو اور رسولو کہ کر رسول ہونے کی گواہی دینے والی قوم ہے ایسی سادینوں کے بیچ میں اپنوں کے بیچ میں پناہیں حسین نظر آ رہے تھے میرے پیارے بزرگوار دوستو یہ خوف کی انتہا کی اب ذرا اور بھور کر کے دیکھئے خوف کی انتہا میں بھی حسین نے یزید کو عمیر الممین نسلیم نہیں کیا نہیں کل ہی ہم لوگ ایک ویڈیو دیکھیں ایک والیج میں چند نوجوان ساتھی بلڑھ کے کلاس میں بیٹھ کے شرارہ کر رہے تھے پروفیسر کیا کیا ہم تو کلاس کے بیٹھ کر رہے تھے بلو ہوتے چارو نکال دیا بچیوں کو چھوڑھ رہے تھے آوار آگا نہیں کر رہے تھے شرارہ کر رہے تھے نکال دیا وہ چارو کیا کریں کال کر کے چارو سکول ہے بھولا کہ وہ پروفیسر اس وصیتوں پر اتنی جو ہے اتنا پریشر کریں اس کو اتنا پریشرائز کریں وہ بچا ناکو بسیوت سے نکال جائیں کے لیے وہ چاروں کے سکول صاحب میں پیر پھولے گے محفی جاؤ کال کی واضح کرنا ہمارے اندیا کا خود سے بڑا علمناک واقعہ ہے گستان کا اتنا ظلیل و شرم سارے حرکتوں سے اس گستان جو ہے گزا دہا ہے آپ جرا خوف کریے کوفیسر گستان کے پیر کیوں پڑا کیونکہ آپ کو ظلم برداشت کرنے کے خواہد اس کے اندار رہے لگے بات بھر کیجئے گا انسان جب خوف سامنے پھر آئے تو چھو گلے لو کرنے کو تیار ہو جاتا انسان جب جان کے بات آتی ہے تو انسان عزت بھی بیٹھنے کو تیار ہو جاتا پیر پڑھنے کو تیار ہو جاتا تلوے چھاٹنے کو تیار ہو جاتا سب کام کرنے تیار ہو جاتا یہ آپ کا ہمارا مولانو ہے مگر یقین کے سامنے یزید کے ساتھ میں ایکیز ہزار تیرو پھانے والا مشکر حسین تنہا اپنے چھوٹے بھائیوں بھانچوں بھنیجوں اور اسدار خواہدی کے ساتھ یزید پر ایک ہی نعوہ نگا رہا ہے حسین ہاتھ میں ہاتھ دے دے امام حسین نے کہا صادق گردن تو دے سکتا ہوں مگر تجیزے بند بند کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا خوف کی اس منزل تو بھی حسین نے بلے سامنے کے ساتھ گزاری اور صبر کی انتہا دیکھو صبر کی انتہا دیکھوا خوف کا حضر بھی دیکھو صبر کی انتہا دیکھو اللہ کہنا خوف کے دریجے سے آزماؤں کا آزمائش کے ہی سی ہو رہی ہے امام حسین اگر پہلے چلے جاتے مہنان جنگ میں تو خصہ ختم تھا خصہ ختم تھا لیکن امام حسین نے کیا کیا امام حسین کے چاری سار نے کہا سرکار آپ نہیں جائیں گے مقابلہ ہم کریں گے اب بات علم برداد جا رہے ہیں لاشا واپس آ رہا ہے مولا علیت پر جا رہے ہیں لاشا واپس آ رہا ہے خانسین جا رہے ہیں لاشا واپس آ رہا ہے اور محمد جا رہے ہیں لاشا واپس آ رہے ہیں حضرت احمد حضرت احمد اللہ بن حضر جا رہے ہیں لاشا واپس آ رہا ہے حضرت احمد اللہ بن حضر جا رہے ہیں لاشا واپس آ رہا ہے اب خوف کی انتہانے کو اگر کسی کے گھر میں کسی کو دھر کا شروع ہو جائے تو پورے گھر والوں کی حیلت خراب ہو جاتی ہے کسی کے گھر آچانک جناتا ہو جائے تو پورے محلے کی حیلت خراب ہو جاتی ہے مگر حسین کے سائے میں چھوٹوں کے لاشے بھی گھتر رہے ہیں جوانوں کے لاشے بھی اٹھ رہے ہیں بڑھوں کے لاشے بھی اٹھ رہے ہیں بھائیوں کے لاشے اٹھ رہے ہیں پھنجوں کے لاشے اٹھ رہے ہیں پتیجوں کے لاشے اٹھ رہے ہیں حسین نے بتا دیا ابھی آسمانے کتنا آسمانہ ساتھا ہے مگر مولا ہر پیداں نے تو اپنے حسین کو سابر اور شاکر ہی بار امام حسین امام حسین کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے کائنات کی بندگی کرنے والے سب سے بڑے بندعے آسم کا نام امام حسین ہے کائنات میں بندگی کرنے والے جتنے بندے خدا کے ہیں سارے بندوں کی بندگی ایک طرف امام حسین کی بندگی یہ بڑی شان میرے بھائی معمولی بات نہیں ہے ہاں ہی ہم جو کر بڑا ہوئی ایسا ہے ایسا نہیں ہے وہ خدا کی خصم حضرت آدم کے زمانے سے دیکھے خیاموں کی صبح تک ایسا واقعہ نہ کسی کے ساتھ ہوا ہے نہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جیسا واقعہ امام حسین کے ساتھ ہوا ہے امام حسین سے اخواہد دینے میں تو کسی قدر تھا مسئلہ اچھا تھا وہ قدر پورا مگر امام حسین نے کہا کہ جو میرے نانا کے دیر کو اور رب سلجلال کی شریعہ کو رب کے خانون کو رب کے دیر کو اسلام کو جو بدنا چاہتا ہے میں جان دے دوں گا ہم کا ایسے صالب کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا نہیں حالانکہ شریعت میں بسنا ہے آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ اگر کسی ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں جہاں پر پورے شہر مسلم ہیں اور وہ لوگ رہے آپ کی چاند کے اوپر تلے ہوئے ہیں آپ کی گرلت پر دلوان رکھ دیئے بول رہے ہیں آپ کو بول چائے سریر آپ کو بول رہے ہیں تو بول لے رہا ہوں جان بچانے کے لئے آپ بولنے سکتے ہیں بھی بھی نہیں ہوتا آپ نیمتے کاف کے بولنے سکتے ہیں حیرت تھا کہتے ہیں شریعت ہے اسلام ہے بولے کہ رام کیا ہے اگر آپ بولیں کہ رام حمد اسے نہیں مارنکہ درد ہے آپ رام باب کوئے بول سکتے ہیں شریعت ہے اسلام ہے جہاں بچانے کے لئے آپ کو فاروق کا یوز کر سکتے ہیں اسلام نہیں ہے اسلام کے اندر کتنی سلیکسیبلٹی ہے لکھیر کے فخیر کانا آپ اسلام لیے جامیریت اور سمندر کی گہرائیوں سے گہرائی کا کام اسلام ہے اسلام کے اندر اتنی سلیکسیبلٹی ہے آپ اپنی جان بچانے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے نہیں ہو رہے مسلمان نہیں ہو رہے مسلمان خصہ ختم آپ نکل جا سکتے ہیں جان بچا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے جو بلے انہارا لکھا لے سکتے ہیں آپ کی جان کپ پر مسئیبت آگئے جے بات آگئے جے بات آگئے بلدے سکتے ہیں ٹینشن کی بات مصیبت آگئے تو بولو کہ گھلی پہ شروع ہو جائکے بولا ہے نیا ترچر مولانا سکتے ہیں عجیب غریب بس جائے جان پہ مسئیبت آگئے تو بولو جان آپ کو بچانے کے لئے یہ نانے بھی آپ بدا سکتے ہیں کبھی اگر ہاتھ نہ نہ کرے ہاتھ نہ نہ کرے کبھی ایسے حالات آئے آگئے تو بھائی جلے گے بہت آگئے تینشن نہیں جلے گا جان بچانے کے لئے شریعت میں اتنی اجازت بھی ہے لیکن خدا کی خصم میرا حسین کہا مولا آج اجازت استعمال نہیں کروں گا یہ وہ دین ہے جو میرے نانا نے امت کو دیا خیامت تک سو جس کی اجازت استعمال کر سکتے ہیں مگر مولا حسین استعمال نہیں کرے گا مولا آج سی بات پر میرا تیرا حسین خائد رہے گا کہ اگر ہوگا تو خدا کا دین بلد ہوگا اچھا ہے حسین کی گزم کٹتی ہے تو کٹ جائے نانا کے دیم میں خرق آنے دیں گے یہ تھا ہے امام حسین صبر کا معاملہ اللہ میرا ہے ہم انہیں خوف کے ذریعے سے آجمائیں گے اللہ کا خوف کے ذریعے سے آجمائیں گے ذرا غور کے لئے خوف ایسا ہے خوف کے بعد اللہ کہلا ہم تمہیں بھوک کے ذریعے سے آجمائیں گے غور کہیے ذرا بھوک کیسی ہے کیا بھوک ہے میرے بھائی آپ کون کو یاد نہیں ہے تیومر تجربے کبھی زندہ کیلئے ایک تھی ہمارا بھوک کے ساتھ میں تو تو یاد نہیں ہے آپ کو بھی یاد ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہمارے پر کبھی ایسا فقت آئے نہیں ہم بھوکے بھی ہے ہماری ماں بچاری غلط پہ جا کے لے جا کے ایسے تو بھوک 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 کھلا دیتی اور ہمارے پاس اگر کھانا نہیں گئے تو پڑوسی کا درمازہ کھلا ہے پڑوسی اگر بن کر لیا تو رشتدار کا درمازہ کھلا ہے رشتدار درمازہ کھلا ہے مولنے والے بن کر لے تو رشتدار کا درمازہ کھلا ہے کہیں کھٹا ہمارے کچھ نہ کچھ تو خدا کچھ نہ کچھ بھی نہیں تو بس کھنی دو ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو مل جاتا میرے بھائی مگر خدا کی خسن کر بھائی کو مدی لگر جب میرا حسین ظالموں کے خطوط پاکر کربانا کو پہچا تو ظالموں نے ایمان حسین کے لیے نہ صرف اپنی کھر کیا بھائی نہ صرف اپنے درمازے بھائی تھے بلکہ مولا حسین کے لیے ظالموں نے بھائی 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 کوئی رشتہ بھی نہیں کہ کھڑکا مالا جائے کوئی ماں چانے مالا بھی نہیں کہ اسے آواز دی جائے کوئی ماں پر خاندان مالا بھی نہیں کہ اسے آواز دی جائے اللہ حسین پر اتنا سر بات تر کیا گیا اتنا وقت آیا حسین نے کہا مولا یہ ظالم جائے